اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر امام رضا علیہ السلام کا ایک بے انتہا آسان اور مجرب ترین عمل لے کر آئے ہیں کیونکہ یہ جو ایام ہیں یہ شہادت امام رضا علیہ السلام کے چل رہے ہیں اور ہم نے مومنین سے وعدہ کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ امام رضا علیہ السلام کے آسان ترین اور تیر بہدف مجرب ترین وظائف ان کے خدمت میں پیش کریں گے کہ جسے کرتے ہی مومنین کی حاجت فوراں قبول و مقبول ہو جائے گی وظیفہ بیان کرنے سے پہلے آپ مومنین سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہم مومنین کی ہر طرح سے خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں مومنین بھی ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اگر ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی اور عرم زیادہ سے زیادہ تعداد میں اسی طرح سے معصومین علیہ السلام سے منصوب وظائف اور عملیات آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں آج جو میں آپ کو امام رضا علیہ السلام کا عمل بیان کرنے جا رہی ہوں یہ خود امام رضا علیہ السلام نے بیان کی ہے یہ عمل نہایت مختصر ترین ہے اتنا مختصر کہ جو مومن یا مومنہ اس وقت اس ویڈیو میں اس عمل کو سنے گا وہ ہمیں دعائیں دینے پر مجبور ہو جائے گا اور اس عمل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کو کرنے والے کی ایک لاکھ حاجات قبول کی جاتی ہیں جن میں سے ستر ہزار حاجات دنیاوی ہیں ستر ہزار آپ کی دنیا کی حاجات قبول کی جائیں گے اور تیس ہزار حاجات آپ کی آخرت کی قبول کی جائیں گے آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد دو نمازیں ایک نماز فجر کے بعد ایک نماز عشاء کے بعد آپ نے مسلح پر بیٹھ کر اول و آخر چودہ چودہ مرتبہ فورٹین فورٹین ٹائمز درود پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور درمیان میں آپ نے اس آیہ مبارکہ کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے و آیہ مبارکہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہمَّا سَلِّعَلَى مُحَمَّدٌ وَآلِ مُحَمَّدٌ مومنین و مومنات کی آسانی کے لیے اس آیتِ کریمہ کو ہم آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی لکھ کر لازم ان دیں گے لیکن مومنین اس عمل کو لازم ان چند دن کر کے دیکھیں ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل زیادہ سے زیادہ بھی آپ کے ایک منٹ لے گا اور یہ ایک منٹ کا عمل آپ کو روزانہ ایک لاکھ حاجات قبول کروانے کا زامن ہے جس میں ستر ہزار دنیا کی حاجات اور تیس ہزار آخرت کی حاجات امید کرتے ہیں کہ تمام مشکلات و پریشانیوں کا شکار مومنین اس عمل کو لازم ان کریں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے ہم بھی مومنین و مومنات کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اللہم سلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجم اچمائی